بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد جاء فيه ثلاث لغات ها بسكون الهمزة وهائي بزيادة الهمزة المكسورة وهاء بزيادة الهمزة المفتوحة ولابد لهذه الاسماء من فاعل وفاعلها زمير المخاطب المستطر فيها وثلاثة منها موضوعة للفعل الماضي وترفع الاسم بالفاعلية احدها هيهات فانه موضوع لبعود مثل هيهات زيد اي بعد زيد وثانيها سرعان فانه موضوع لسروع مثل سرعان زيد اي سروع زيد وثالثها شتان فانه موضوع لفترق مثل شتان زيد وعمرن اي افترق زيد وعمرن اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے اسماء افعال میں سے چھٹا ہا ہے اس کو وضع کیا گیا ہے یعنی مقرر کیا گیا ہے خز کے لیے خز عمر حضر کا سیغہ ہے یہ پکڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ پکڑو تو ہا کو بھی اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے مثال دی ہے ہا زیدن اے خز زیدن خز زیدن پکڑو زید کو تو ہا زیدن کا مطلب یہ ہوگا پکڑو زید کو تو اس کے اندر ضمیر اس کا فائل ہے زید مفہول بھی یہ ہے تو ہا کے اندر بھی ضمیر فائل ہوگی اور زید مفہول بھی یہ ہوگا یہ زید کو مفہول بھی ہونے کی وجہ سے نصد دے رہا ہے یہ ہا اسماء افعال میں سے جو ہا ہے اس کے اندر تین لغات ہیں یعنی تین طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے ایک ہا ہمزہ کے سکون کے ساتھ ہے یعنی علیف کے بعد ہمزہ ہے اور وہ ساکرنے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے دوسری لغت ہا ای ہمزہ مکسورہ کی زیادتی کے ساتھ ہے یعنی اس کے بعد ہمزہ زائد ہے اور اس کے نیچے کسرہ ہے زیر ہے تیسری لغت ہے ہا آ ہمزہ مفتوحہ کی اضافے کے ساتھ اس کے زیادتی کے ساتھ کہ اس کے بعد ہمزہ ہے اور اس کے اوپر فتحہ ہے زبر ہے تین طرح کے لغات اس میں پڑی جاتی ہیں پھر یہ جو چھے اسما تھے جو عمر آزر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لابدہ ضروری ہے ان اسما کے لیے کوئی فائل کا ہونا اس طرح عمر آزر ہوتا ہے اس کے اندر ضمیر فائل ہوتی ہے تو یہ جو اسما ہیں ان کے ساتھ بھی فائل کا ہونا ضروری ہے وہ فائل ہوہا اور ان کا فائل کون ہوگا وہ مخاطب کی ضمیر ہوگی جو ان کے اندر مستطر ہوگی ان کے اندر پوشیدہ ہوگی چھپی ہوگی ہوگی جس طرح خز کے اندر مثلا انتظمیر مستطر ہے وہ پوشیدہ ہے وہ اس کا فائل بان رہی ہے تو اسی طرح ہا کے اندر بھی انتظمیر ہوگی جو اس کا فائل بان رہی ہوگی اور جو بات والا اسم ہے وہ مفہول بھی بان رہا ہوگا یہ چھے اسما تو وہ تھے جو عمر آزر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں آگے فرما رہے ہیں کہ سلاح حتم منہ آسمائی افعال میں سے تین جو اسم ہیں موضوعات ان وہ وضع کیے گئے ہیں مقرر کیے گئے ہیں فعل ماضی کے لیے یعنی وہ فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں چھے عمر آزر والے ہیں اور تین فعل ماضی والے اس طرح کل یہ نو اسمائی افعال ہوگئے ہیں تو یہ جو فعل ماضی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ترفہ الاسما بالفائلیتی یہ اپنے بات آنے والے اسم کو رفع دیتے ہیں فعل ہونے کی بنا پر ان میں سے ایک ہے جو فعل ماضی کے لیے اسماعی افعال استعمال ہوتے ہیں ان میں سے پہلا ہے ہی ہاتا فرنہو موضوع ان اس کو وضع کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے باعودہ فعل کے لیے باعودہ فعل ہے یہ کروما یا کروما سے دور ہونا کے معنی میں تو باعودہ ماضی کا سیگر ہے اس کے لیے ہی ہاتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے مثل ہی ہاتا زیدن اے باعودہ زیدن باعودہ فعل ہے زیدن اس کا فائل ہے زید دور ہوا تو اس نے فائل ہونے کے لیے اسے زید کو رفع دیا ہے اسی طرح ہی ہاتا زیدن کا معنی میں یہی ہے زید دور ہوا تو ہی ہاتا یہ فعل ماضی کا معنی میں ہے اس نے زید کو فائل ہونے کی بنا پر رفع دیا ہے دوسرا ان میں سے جو فعل ماضی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے دوسرا اسم ہے سرعانہ اس کو وضع کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے سروع فیل کے لیے سروع ماضی کا سیگہ ہے جیسے مثال دی ہے سرعان زیدن ای سروع زیدن تو جس طرح سروع فیل زیدن فائل ہے کہ زید نے جلدی کی تو یہ فیل فائل سے مل کر جملہ بن رہا ہے اسی طرح سرعان زیدن کا مطلب یہ کہ زید نے جلدی کی سرعان فیل ماضی کے معنی ہے اور زید کو فائل ہونے کی بناء پر رفع دے رہا ہے تیسرا ہے ان میں سے جو فیل ماضی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے تیسرا ہے اسم شتانا اس کو مقرر کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے افترقہ فیل کے لیے افترقہ یہ باب افتحال سے فیل ماضی کا سیگہ ہے جدہ ہونا تو جیسے مثال دی ہے شتانا زیدن و عامرن ای افترقہ زیدن و عامرن زید اور عمر جدہ ہوئے تو اس میں زید اور عمر ماتوس ماتوس فائلی سے مل کر اس کے فائل بن رہے ہیں یہ ان کو فائل ہونے کی وجہ سے رفع دے رہا ہے اسی طرح شتانا زیدن و عامرن کا معنی بھی یہی ہوگا کہ زید اور عمر جدہ ہوئے تو یہ شتانا ان دونوں کو فائل ہونے کی وجہ سے رفع دے رہا ہے اس کے بعد اس کی ترقیب ہے تو چوتھی ترقیب ہم کریں گے پہلی تین ترقیب آپ اس سے خود بنا سکتے ہیں سادی سوہا مضاف مضافلی سے مل کر مبتداء ہے ہا اس کے خبر ہے مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریا ہوگا انہ حرف مشبہ بالخیل ہے ہو زمیر اس کا اسم موضوعا سی اسم محفول لامار فجر خز یہ مجرور ہے پورا لفث یہاں پر مراد ہے یہ مجرور ہے جارم درور سے مل کر موضوعا سی اسم محفول کے مطالق سی اسم محفول اپنے مطالق سے مل کر انہ کی خبر انہ اپنی اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمی خبریا ہوگا مثال یہ محتداء محضوظ مانیں گے مثلو مضاف ہا یہ اسم فعل ہے بمعنی خز اور اس کے اندر زمیر فائل ہے زیدن مفول بھی فعل فائل مفول بھی سمل کر جمل فعل یا نشائیہ ہو کر مفسر ای عرف تفسیر خز فعل اس کے اندر انت زمیر فائل زیدن مفول بھی فعل فائل مفول بھی سمل کر یہ جمل فعل یا نشائیہ ہو کر تفسیر مفسر تفسیر سمل کر یہ مثلو کا مضافلی مضاف مضافلی سمیل کر یہ مثال وہ کی خبر ہے مبتداء خبر سے مل کر جمعہ اس میں یہ خبریا ہوگا اس کے بعد قد عرف تحقیق ہے جا فیل اور فی ہی جار مجرور سے مل کر یہ جا فیل کے متعلق سلاسو لغاتن یہ مضاف مضافلی سے مل کر مبتل من ہوئے ہا ذلحال با حرف جر سکونی مضاف الحمزتی مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر مجرور جار مجرور ثابتا کے متعلق ہو کر حال حال ذلحال سمیل کر ماتفالی واؤ عرف اعتف ہائی ذلحال با حرف جر زیادتی مضاف الحمزت المقصورتی محصول صفت سمیل کر مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر مجرور جار مجرور ثابتا کے متعلق ہو کر حال ذلحال حال سمیل کر یہ پھر ماتفالی پانجے گا مضاف مضاف علیہ سے مل کر مجرور جار مجرور ثابتاً کے مطلق ہو کر حال حال ذوحال سے مل کر یہ معطوف یہ تینوں معطوف معطوف علیہ سے مل کر بدل بنیں گے صلاحة و غاتم مبدل منہو کا مبدل منہو بدل سے مل کر فائل ہے جاہا فیل کا جاہا فیل اپنے فائل اور مطلق سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہوگا اگل لا لائنف جنس ہے بدہ اس کا اسم ہے لام حرف جر حاضی ہی اس میں اشارہ الاسمائی مشارن علی اشارہ مشارن علی سے مل کر مجرور جار مجرور یہ ثابت ان کے مطلق اول من حرف جر فائل مجرور جار مجرور سے مل کر ثابت ان کے مطلق ثانی ثابت ان اپنے دونوں مطلقات سے مل کر لا اینف جنس کی خبر لا اینف جنس اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوگا آگے فائلو ہا مضاف مضافلی سے مل کر مبتداء ہے زمیرو مضاف المخاطبی مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر محصوف المستطیرو سیگر اسم فائل فیہا جار مجرور سے مل کر سیگر اسم فائل کے مطلق سیگر اسم فائل اپنے مطلق سے مل کر صفت ہے زمیر کی محصوف صفت سے مل کر یہ خبر ہے مبتداء کی مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوگا آگے ثلاثت ان محصوف ہے منحا جار مجرور ثابت ان کے مطلق ہو کر صفت محصوف صفت سے مل کر یہ مبتداء موضوعات ان سیگر اسم مخول لا مارف جر الفعلی محصوف الماضی صفت محصوف صفت سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر سیگر اسمی مفول کے مطلق سیگر اسمی مفول اپنے مطلق سے مل کر خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوگا ترفع الفعل اس کے اندر ضمیر فائل الاسم مفول بھی باہر فجر الفاعلیت مجرور جار مجرور سے مل کر فعل کے مطلق فعل فائل مفول بھی مطلق سے مل کر جملہ فعلی خبریہ احدوها مضاف مضافلی سے مل کر مبتداء حیحات خبر متدہ خبر سے مل کر چملہ اسمی خبریہ ہوگا ان عرف مشبب الفعل ہو زمیر اس کا اسم موضوعاً سی اس میں مفہول لام ارف جر باہودہ مجرور جار مجرور سی اسم مفہول کے مطالع سی اسم مفہود اپنے مطالع سے مل کر انہ کی خبر ان عرف مشبب الفعل اپنی اسم اور خبر سے مل کر چملہ اسمی خبریہ ہوگا مثال ہوئی متدہ محصوظ مانیں گے مثل مضاف ہای ہا تا اسم فعل ہے بعودہ کے معنی میں زیدن اس کا فائل ہے فیل فائل سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر ہے بعودہ فیل زیدن فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر تفسیر مفسر تفسیر سے مل کر مسلو کا مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر نسالو کی خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا اس کے بعد ثانی ہے مضاف مضافلی سے مل کر مبتداء ہے سرعان خبر ابتداء خبر سمل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا انہ حرف مشبہ بالفعل وہ زمیر اس کا اسم موضوعا سی اسم مفہول لا مارف جر سروع مجرور جارم درور سی اسم مفہول کی متعلق سی اسم مفہول اپنی متعلق سمل کر انہ کی خبر انہ اپنی اسم اور خبر سمل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا مثال و مبتداء محضوف نسل و مضاف سرعان فعل زیدن فائل فعل فعل سمل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر سروہ فیل زیرین فائل فیل فائل سے مل کر تفسیر مفسر تفسیر سے مل کر یہ نسلو کا مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر مثالو کی خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا آگے ثالث ہوا مضاف مضافلی سے مل کر مبتداء شتان خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا انہ حرف مشبب الفیل وہ زمید اس کے عسم موضوعن سی عسم مفہول لا مرفجر افطرق مجرور جار مجرور سی اسم مفعول کے مطالق سی اسم مفعول اپنے مطالق سے مل کر انہ کی خبر انہ اپنی سمر خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا مثال مرتدہ محضوف ہے مثل مضاف شتان اسم فعل ہے زیدن معتوفالی وہو عرفی عطف عامرن ناطوف معتوف معتوفالی سے مل کر شتان کا فائل فعل فائل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر مفسر ای عرف تفصیل افطرقہ فعل زیدن و عامرن ماتوف ماتوف فالی سے مل کر فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر تفسیر مفسر تفسیر سے مل کر مثلو کا مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر مثالو کی خبر مرتداء خبر سے مل کر جملہ اسمی یا خبریہ ہوگا اس میں جو پہلے چھے اسماع ہیں وہ عمر آزر کے معنی میں ہیں تو ان کی ترقیب میں ہم اس کو جملہ فیل یا انشائیہ بنائیں گے عمر انشائیہ کی اقسام میں سے ہے بعد والے فیل ماضی کے معنی میں ہیں تو ان کا جو جملہ ہے وہ جملہ فیل یا خبریہ بنے گیا تو اس میں آپ پوری نو کی عبارت بھی ترجمہ بھی اور ترقیبیں جو چاروں ترقیبیں ہیں وہ ان کی آپ مشک کریں